بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ابن تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ابن تنویر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر یومِ آشورہ وودن جزن امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سر بلندی اور دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا حق ڈٹ گیا باطل کے آگے امام حسین باطل کے آگے اس طرح ہاں ڈٹ گئے کہ دنیا میں آج تک اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ ڈٹ جاؤ اس طریقے سے باطل کے سامنے کہ کوئی نہ حق یا باطل کسی صورت حق کے اوپر غالب نہ آسکے امام حسین نے پوری امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جب بات حق کی آ جائے تو آگے طاقت نہیں دیکھی جاتی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اس طریقے سے ڈٹ جاتے ہیں کہ چاہے وہ 2018 میں فیض آباد کا میدان ہو یا 2021 میں پورے پاکستان کو میدان جنگ بنا دیا جائے حکومت وقت کی جانب سے لیکن امام حسین کے جیالے امام حسین کے خادم امام حسین کے پیروکار امام حسین کے دیوانے اس طریقے سے ڈٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر ان کے دین کی حرمت پر اور ان کی آن شان بان پر پہرا دیتے ہیں کہ اپنی گردنیں تو کٹوا دیتے ہیں گھولیوں سے اپنے سینے تو چھلنی کروا لیتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر کوئی کمپرمائز نہیں کرتے چاہے وہ ناموس رسالت کا معاملہ فرانس کے طرف سے اٹھے یا وہ ہالینڈ کی طرف سے اٹھے یا پاکستان میں ہی اسمبلی میں ناموس رسالت یا ختم نبوت پر ڈاکہ مارا جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اردار حسینی ادا کیسے کیا جاتا ہے اور حضرت امام حسین نے ہمیں پیغام دیا کہ وقت کا یزید چودہ سو سال پرانا ہو یا حاضر وقت کا یزید ہو اس کو کیسے جواب دینا ہے بہت آسان ہے گزرے ہوئے یزید کو گالیاں دینا وقت کے یزید کے سامنے ڈٹ کر بات کرنا کمال ہے وقت کے یزید کے سامنے ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کرنا اور حق بیان کرنا ہی تو حسینی کردار ہے امام حسین نے ہمیں یہی پیغام دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ناموس اور ان کے دین پر ڈاکیٹ ڈالے اور اپنے قوانین رائج کرنے کی کوشش کرے دین کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے تو اس کے سامنے بلکل ویسے ہی ڈٹنا ہے اپنی نسلیں بھی لے جانی ہیں اپنے بچے بھی لے جانے ہیں اپنے جوان بھی لے جانے ہیں اپنے بوڑے بھی لے جانے ہیں اور یہ بتانا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے آج کے دور حاضر میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر حکمران جس کے پاس تھوڑی سی طاقت آتی ہے وقت کا یزید ثابت ہو رہا ہے وہ چاہے نواز شریف ہو جس نے پیدا بعد میں آٹھ شریف کرائے ہو ختم نبوت کے پہرداد وہ چاہے عمران خان ہو جس نے اپنے دور حکومت میں پچاس کے قریب نوجوانوں کو سیدھی گولیاں مار کر شہید کروایا ہو ناموس رسالت کے معاملے پہ وہ چاہے وقت کا کوئی بھی یزید ہو جس نے لاکھوں لوگوں پر تشدد کیا ان کو جیلوں میں ڈالا اور ہزاروں کو معذور کیا امام حسین کا کردار ہمیں یہی کہتا ہے کہ اس باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر ایسے پہرہ دو کہ رہتی دنیا تک تمہارا نام رہے آج اسی حسین کا خادم خادم حسین پوری امت مسلمہ کو جگا کر یہ پیغام دے گیا کہ باطل کے آگے ڈٹ کر کیسے کھڑے ہونا ہے اور باطل کو جواب کس طریقے سے دینا ہے کہ کوئی بھی دبے نہ باطل کے سامنے وہ دور علامہ خادم سین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ کی حیات مبارکہ کا ہو یا ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد کا ہو ان کے جانشین بھی یہی کہتے ہیں مر جائیں گے ظالم کی ہمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے باطل اور حق کی جنگ مدان کربلا آدھ بھی ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ جدوں گل دین دی ہو ویت کربل جانا پیدا ہے جدوں گل دین دی ہو ویت کربل جانا پیدا ہے امام حسین مانگو فر جگر ازمانا پیدا ہے نکل کے ہجر آوچوں جگر ازمانا پیدا ہے انہیں کی عشق کرنا ہے جڑا گردن جھکا جاوے امام حسین کا وہ کردار وہ مضبوطی وہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا آدھ بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ جب بات رسول اللہ کی عزت اور ناموس کی آئے گی تو میدان میں نکلنا پڑے گا چاہے وہ فیض آباد کی سرزمین ہو یا کربل کا میدان چاہے وہ یتیم خانہ چوخ لاہور ہو یا اسلام آباد کا میدان پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ڈٹ کر پہرہ دینا پڑتا ہے اور رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر کسی باطل کے آگے نہ جھکا جاتا ہے نہ باطل کی بیعت کی جاتی ہے نہ اس کی حمایت کی جاتی ہے بلکہ اپنی نسلیں بھی کٹواتی جاتی ہیں صرف اس لیے کہ رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سانجھا نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کا پاس نہیں رکھتا اس کے آگے بالکل کسی قسم کے کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا اور آج بھی علامہ خادم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ وہ خادم امام حسین کے وہ خادم رسول اللہ کی بارگاہ میں دست بستہ ہو کر یہی گزارش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنے دین کو تخت پر لے آئیے ہم اس کے لیے محنت کرنے کو تیار ہیں ہم اس کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ہر وقت آپ کی ناموس کے لیے حاضر ہیں اور لبائک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے پوری امت مسلمہ میں یہ مسلمان بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر آئے گا اور پوری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا امام حسین نے قربانی دے کر یہ بتا دیا کہ یزید کا نام بھی نہ رہا اور امام حسین کا نام کردار ان کی قربانیاں آتک زندہ ہیں اور تاکہ آمد زندہ رہیں گی انشاءاللہ موسیقا